دیکھیں یہ جو ایک بڑا بدقسمتی سے ایک بدقسمت ایک واقعہ ہوا میرپور میں نتیز تاریخ کی شام کو کچھ لوگوں نے ایک ظاہر ہے پورے پاکستان میں ایک مچوکہ ایک فضاء بڑی ہوئی فلسطین کے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے یا اکجیتی کے لیے جو اسرائیلی مسالم ہے ان کی مضمت کرنے کے لیے مختی جگہ پہ یہ تجاج اور مظاہریں ان کی کالز دی گئیں مختی جگہ پہ مظاہریں ہوگئے بھی مختیب کنزیموں نے مختیب لوگوں نے یہ کال دی ہی بدقسمتی سے کچھ شہر پسندوں نے اس جو مذہب کا نام استعمال کر کے اور کچھ ایسے گروپس نے اور ایسے گروہ نے جن کے شاید کچھ اپنے ازائم کچھ اپنے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں دایرہ پولیس اس کو تفریش کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کی ایف سی پہ آئے اور اتجاج اگر آپ کر رہے ہیں تو اتجاج جو کہ لوگ کرتے ہیں آپ تم میسیج اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اس پہ کچھ ایسے علی میٹس نہیں شامل تھے جنہوں نے شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی اور بدقسمتی سے کئی ایف سی جو ہمارے مین جو کمرشل ایریاز ہیں ان کے اندر کئی ایف سی واقع ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں نے پولیس کے جو جو جوان اور ہمارے ایڈنسٹریشن کے جو افسران ہیں نہ صرف ان کو زخمی کیا برگے کئی ایف سی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور جیسے کہ میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں یہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ جو ہمارے ایکٹیویسٹ ہیں جو ہمارے صافی بھائی ہیں ان سب نے بھی کور کیا عام لوگوں نے بھی اس کو کور کیا دارے جو کیمرے آس پاس لگے ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ بار بار اٹیمٹ کی گئی کئی ایف سی کو زیادہ نقصان پہنچانے کی اس میں پولیس نے بھروقت کاروائی کی ہم نے موقع سے بھی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا اس کے بعد بھی ویڈیو ایویڈینسز کی بیسیز پہ اور سوشل میڈیا پہ جو بیانات جو چیزیں چلتی رہی ان کی بیسیز پہ ہم نے ابھی تک کچھ ساٹھ سے زیادہ جو افراد اس میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا ہم نے ایٹی اے کے تحت سخت نفات لگاتے ہوئے بڑا سٹرانگ اس میں ہم نے ایف آئر ہم نے دیئے اور جو مزید لوگ بھی ایڈنٹی فائی ہوئے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی سٹی کی سربراہی میں پانچ چھاپا مار ٹیمیں جو تشکیل دی گئی ہیں لگتار اس میں لوگوں کو ریس کیا جا رہا ہے اور بلا وجہ لوگوں کو ریس کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو ریس کیا جا رہا ہے جو ویڈیوز کے اندر آئے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہے ہیں جنہوں نے مختی ویڈس ایپ گروپس کے ذریعے اس انتشار کو پھیلانے کی کوشش کی اور جو بھی شرپساند اس میں ملوث تھے قانون سکتی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرے گا اور کسی بھی شرپساند کو جیس میں ملوث تھا اس کو سپیر نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر آپ اتجاج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنا پیغام ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں آپ کی جب ایڈمیسپریشن کے ساتھ یا انفرملی جو بھی آپ کے ساتھ commitment ہوئی کہ آپ اس واقعہ والی جو جگہ ہے اس سے کوئی تین سو غز پیچھے ایک پوائنٹ پر آپ اپنا اتجاج ریکارڈ کروانا پھر آپ جتھوں کی شکل میں اگر بار بار آکے کسی کی private properties کو نقصان پنجانے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو protect کریں اور قانون کے مطابق جو شرپساند بھی اس میں ملوث ہے ان کے خلاف بھرپور کروائی کی جائے گی تاکہ مستقبل میں بھی ایسے تمام واقعات کو یا ایسے تمام جو شرپساند ایلیمنٹس ہیں ان کو روکا جا سکے